بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان کی رہائی کا سپریم کورڈ نے حکم بھی دیا ہے لیکن ان کو پولیس لائن ہیڈکوارٹر میں رکھا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دس بندے ان کی مرضی کے جو چاہیں گے وہ ان کے ساتھ رہیں گے لیکن اس میں جو کہا جا رہا ہے مسد کا ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو پولیس لائن ہیڈکوارٹر میں رکھنے کا مقصدی یہ ہے کہ تاکہ مستقبل کے لیے کوئی اچھا لاحے عمل مرتب کیا جا سکے اور طاقتور حلقوں کے ساتھ مذاکرات بھی ہو سکیں اور ابھی تعدہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ صدر پاکستان جناب عرف علوی صاحب بھی پولیس لائن ہیڈکوارٹر گئے ہیں جو صدر پاکستان سپریم کمانڈر تو چونکہ جناب عرف علوی ہیں لیکن کپتان ان کے بھی عمران خانی ہے تو اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ عرف علوی صاحب جو ہیں مسئلے کے حل کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں اور ان کی کابشیں ان کی کوششیں جو ہیں وہ اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہیں اور اب بھی ان کی پوری کوشش ہے کہ اس مسئلے کو سلجائے جائے اور آج سپریم کورٹ میں بھی اس بات پہ کافی تشویش کا اظہار کیا گیا تھا جو ملک میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور ناظرین حیران کم دیکھیں کہ عمران خان کو جس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے یا جس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے القادر ٹرسٹ کا اس میں مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ساٹھ عرب کی کرپشن ہوئی ہے ظاہر ہے یہ تو بعد میں ثابت ہوگا کہ کتنے عرب کی کرپشن ہوئی ہے اور ہوئی بھی ہے یا نہیں لیکن اس گرف تاری کی وجہ سے کھربوں روپے کا نقصان پاکستانی معیشت کو اس وقت تک ہو چکا ہے اور آئی ڈالر جتنا مہنگا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے لیکن یہ باتیں تو خیر آپ آم ٹی وی چینل سے بھی سن رہے ہوں گے لیکن اس وقت جو اسلامباد میں صورتحال ہے یہاں پہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ کافی متحرک ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ اس آگ کو بجائے جائے اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو رد عمل عوام کی طرف سے آیا لاہور میں بھی گوجرہ والا میں بھی اسلامباد میں بھی راول پنڈی میں بھی اور خاص طور پر پشاور میں اور پورے خیبر پختونخواہ میں اس کو ہماری آرمی نے کافی سنجیدہ لیا ہے اور اگر ہماری آرمی نے سنجیدہ لیا ہے اور مذاکرات کا دروازہ کھولا جا رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی خار نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہوگا البتہ اس یہ فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یا مذاکرات کا دروازہ کھولنے کی جو کوشش کی جاری ہے یا پاکستان کا مستقبل بچانے کی جو کوشش کی جاری ہے اس سے پی ڈی ایم والے جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں چودری اعتزاز آسم جو ملک کے نامور قانون دانے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ انہوں کے پاس دو ہی راستے تھے ایک یا تو وہ سیول وار کی طرف جاتے یا الیکشن کی طرف جاتے لیکن انہوں نے سیول وار کا راستہ اختیار کیا ہے اور آج سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ عدالت کے ہاتھے کے ہندر کسی بھی شخص کو گرفتار کرنا کسی شہری کو گرفتار کرنا خلافہ آئین اور خلافہ قانون ہے ناظرین یہ تو آپ نے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی ملزمان جو ہے وہ بار وومز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں وہ کلا گرفتار نہیں دیتے تو یہاں تو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا چلیں جو بھی ہوا چونکہ عمران خان ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے اور مقصد یہ ہے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو اور قانون صاحب کے لیے برابر ہو یہ عمران خان کا بنیادی ایجنڈا ہے تو اس مقصد کے لیے ایک لیڈر جو ہیں ان کی پارٹی جو ہے قربانیاں دیتی ہے اور عمران خان کے سر میں جو ڈنڈے مارے گئے تو وہ ان قربانیوں میں سے ایک قربانی یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ ان کو زخمی حالت میں جس طریقے سے ٹیٹ کیا گیا پھر جس طریقے سے ان کو چوبیس گھنٹے رکھا گیا وہ ایک لیدہ سے ظلم ہے لیکن بڑے مقاصد کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں اسلامباد میں اس وقت جو صورتحال ہے تو ناظرین جب عمران خان کی رہائی کا حکم آیا تو پہلا میدان جنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر لگا جہاں پہ ایک اوڈیڑ دو سو جو پی ٹی اے کے ورکر تھے جو عمران کے فالور تھے اور اس میں وقلہ کی تعداد بڑی موجود تھی اور وہاں پہ موجود جو اسلامباد پولیس کے جو اہلکار ہیں انہوں نے بلا وجہ ہی وہاں پہ شیلنگ شروع کر دی اور پانچ چھ سو کے قریب انہوں نے جو گولے ہیں وہ پھینکے جسے ہر طرف دھوائیں دعا ہو گیا حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور پھر اس کے بعد میریٹ ٹھوٹل کے سامنے کچھ گاڑیوں کو آگ بھی لگائی گئی یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم بشمول نواز شریف بشمول مریم اورنگزیب بشمول مریم نواز اور شباز شریف اور رانہ سلام اللہ نے تو کہا ہے کہ اب ہمارے پاس علان جانگی ہے ہماری طرف سے اور پھر اگر آپ گفتگو سنیں مریم اورنگزیب بی بی کی تو انہوں نے کہا ہے کہ میں پیشنگوئی کر رہی ہوں کہ یہ فیصلہ آنے دیں تو ججوں کے گھروں کو بھی آگ لگا دی جائے گیا اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ پی ٹی ای والے ایسا کر سکتے ہیں یا اب مسلم لیگ نون والے ایسا کر گزریں گے بہرحال یہ معاملات کو دیکھنا ان بیانات کو دیکھنا تو والا عدلیہ کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ دھمکی کس کو دی گئی اگرچہ چیف جسر صاحب نے بینچ میں بیٹھے ہوئی اس بات کا ذکر بھی کیا انہوں نے کہا کہ مجھے میسج آیا ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی آپ یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کا معافیہ جو ہے ملک پہ مسلط ہے کہ اگر چیف جسر صاحب پاکستان کو میسج کیا جائے کہ آپ کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی تو انصاف کے تقاضے پھر کیسے پورے ہو سکتے ہیں تو چونکہ سپریم کورٹ آپ پاکستان ہے اور تمام جائز سہبان وہاں پہ جو بیٹھوں ہیں جتنے بھی ہیں بارہ ہیں تیرہ چودہ ہیں ان کو اس بات پہ نوٹس لینا چاہیے کہ ان کے لیڈر کو ان کے کمانڈر کو ان کے کپتان کو یہ دھنکی نمیز میسج آیا ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی تو دھنکی دینے والا جو بھی ہے وہ میسج جو چیف جسر کو گیا ہے وہ یہ نہیں پتا کہ مریم اورنگزیب نے وہ میسج کیا یا کسی اور نے کیا ہے البتہ اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے جو لوگ آڈیو لیگ کرتے ہیں وہ ایک منڈ میں بتا دیں گے یہ میسج کی در سے آیا ہے میسج کرنے والا کون ہے اور دوسری طرف ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے بعد پھر بھرپور شیلنگ جو ہے وزیروں پوریٹ پر بھی ہوئی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور کچھ ہلکے جو ہیں وہ آگ بجانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ ہلکے جو ہیں وہ آگ لگانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں یعنی جن لوگوں کو مولانا فلد اور رحمان جیسے لوگوں کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے مرچن لگی ہیں ان کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے مذاکرات کا عمل نہ شروع ہو ملک میں الیکشن نہ ہو بلکہ مارا ماری شروع ہو جائے خانہ جنگی شروع ہے جیسے کہ چودری اتزاز آسل صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے سیول وار کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہے اور کل پی ٹی ای کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ دس بجے جو ہیں سرینگر ہائیوے پہ اپنے قائد عمران خان سے اظہار ایک جیتی کے لیے وہاں پہ کٹھے ہوں گے اور پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے یہ تو اب وہ ہائی کورٹ ہی جانے یا ہائی کورٹ کا معاملہ ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا اور دوسری طرف پی ڈی ایم کی حکومت ہے اگر رانہ سلاللہ کی گفتگو پہ جائے جائے یا مریم اور مزیق بی بی کی گفتگو پہ جائے جائے تو اب تک تو وہ ڈیڑ دو درجن جو ہے مقدمات کی لسٹ بھی تیار کر چکے ہیں جو نئے سے درج کرنے ہیں کیونکہ اب تو کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے جتنے مرضی مقدمے ڈالو اور جس کو بھی مرضی ڈالو اور اٹھا کے اس کو بھیج دو جناب علی جیل تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سینئر انکر افتاب اقبال بھی گرفتار ہے اور رات کو جناب عمران ریاض خان کو بھی سیالکورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا یعنی گرفتاری ایسے لگتا ہے جیسے بہار آتی ہے اور پھول کھلتے ہیں گرفتاریوں کی تو بہار آئے ہوئی ہے پورے ملک میں دھڑا دھڑ گرفتاریوں ہوئی ہیں لیکن ناظرین کچھ ہلکے یہ خبریں بھی دے رہے ہیں کہ جو طاقتور ہلکوں نے جو اچھی سوچ سوچی ہے کہ مذاکرات کے لیے ذریعے راستہ کھولا جائے اور اب ملک میں امن و امان کو بحال کیا جائے تو یہ نوٹس میں آئی تھی لیکن اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں چونکہ خیبر پختونخواہ میں سب سے زیادہ کاروبار جو ہے وہ اسلے کا ہوتا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ دو ارب روپے کا اسلہ جو ہے لوگوں نے خریدا اور ایک ایسا محول وہاں پہ بن گیا تھا کہ عمران خان کو جیسے یہ مات دیں گے اور اس کے بعد تو بس پھر سبلواری ہے چنانچہ اس کے بعد جو ہے تو ہمارے جو جن کو ملک کے لیے سوچنا بھی چاہیے اور ذمہ داری بھی انہی کی ہے کیونکہ میں تو پہلے کہتا ہوں کہ مورخ لکھے گا کہ جب پاکستان میں آگ لگی ہوئی تھی جن کو ذمہ داری تھی وہ کیا کر رہے تھے تو ناظرین اسلامباد میں یہی تاثر ہے کہ جن کو جو کچھ کرنا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے عمران کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی اور آج مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ قیام پاکستان پاکستان قیمہ دائمہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اس صورت میں میں مانو گا جب اس بہنس کا جو دودھ ہے وہ ڈریکٹ میرے گھر آئے گا اب جیسا کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو تین چار دن سے جو صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے مزدور متاثر ہو رہا ہے دکاندار متاثر ہو رہا ہے کسان متاثر ہو رہا ہے گیاریدار متاثر ہو رہا ہے اگر متاثر نہیں ہو رہا تو مولانا فضل الرحمن نہیں متاثر ہو رہا وفاقی کبینہ نہیں متاثر ہو رہی اور بیوروکریٹ متاثر نہیں ہو رہے اور جو جو سرکاری ہوئی ملازم ہے خاص طور پر جو بڑے ملازم ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی تنخواہ آ جائے گی لیکن جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں ان کے لیے مسئل بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں لیکن امید رکھیں کہ اسلامباد میں مذاکرات جاری ہیں اللہ پاک کوئی اچھی خبر سننے کو ملے اور اس میں مذاکرات کی صورت مذاکرات مثال کی طور پر ایسے مذاکرات نہیں ہوں گے کہ کل عمران خان کو کہا جائے گا کہ آپ حلف اٹھا لیں مذاکرات اگر کامیاب ہوئے تو الیکشن کا اعلان ہوگا الیکشن پھر جو جیتے گا وہ آ جائے گا اور عمران خان پوری کوشش کریں گے کہ الیکشن کا اعلان ہو اور الیکشن ایسے ہو کہ اس میں داندلی نہ ہو سکے اور میرا نہیں خیال کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اب کوشش بھی کرے گی کہ وہ داندلی کرے اور کرنی بھی نہیں چاہیے سب کو تسلیح ہونے چاہیے کہ الیکشن چفاف ہونے چاہیے تو دیکھتے ہیں جی آج رات کیا ہوتا ہے اسلامباد میں اور کل سپرے اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہاں پہ جو سمات ہوگی اس سے پتہ چل جائے گا کہ دالت کا موڑ کیا ہے رات کو کیا ہوا یہ بھی کل جب عمران خان پیش ہوں گے تو پتہ چل جائے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ رانہ سناولائنڈ کمپنی نے کیا کیا ہے اور دوسری تا یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کا کارکن کتنا متحرک ابھی تک شمشات مانگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ